سلام علیکم فرینڈز میر گھرتا ہوں آپ سے دوست ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہے لیکچے نمبر نائنٹین ایڈوانس ورپس ویڈویلمنٹ کوس اگر آپ لوگ کے پاس جو کورس کا کونٹینڈ نہیں ہے تو آپ لوگ المس ڈوٹ آئیٹی ایکٹیوٹس ڈوٹ کوم پہ جا کے تھوڑا سکول ڈون کریں گے تو آپ لوگوں کو ورپس کا کورس کا کونٹینڈ مل جائے گا آپ لوگ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ٹھیک ہے یہ ایڈوانس کورس ہے ٹھیک ہے پروفیشنل سکیل ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آج ہی آپ کی اننگ سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ سیمپل میں آپ لوگوں کو مطلب کلیرلی بتا رہا ہوں آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کی شہدری لگے کی ڈیٹس سے دو لاکھ سٹارٹ میں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ اپنا گام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو لائپ ٹائم مطلب ایک ہندر آجے گا آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ٹاپ کا سکیل ہے ٹھیک ہے تو یہ پریمیم کورس تھا جو کہ ایٹی ٹھاؤزنڈ کا تھا جو کہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ جو ہے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ورڈس اپ پہ ٹھیک ہوگی تو بھئی آتے ہیں یہ بیکنڈ کا جو فرنٹ اینڈ کا یہ میں نے کمپلیٹ اسپلین کر دیا تھا لاسٹ لیکچر میں ٹھیک ہے جو کہ آلماس ٹونٹی پلس منٹس کی ویڈیو تھی اس میں میں نے کمپلیٹ آپ لوگوں کو اسپلین کر دیا تھا کیسے آپ لوگ ڈیو بیکری پیچ بلڈر پہ آ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں سب ایٹوزی ٹھیک ہے تو آج ہم اس کا بیکنڈ دیکھیں گے بیکنڈ میں بھی یہی چیزیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانا اس کا دوڑا سا ضروری ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بھی فرنٹ اینڈ میں تو ساری جیزیں آگئیں ٹھیک ہے بیکنڈ میں بھی یہی ایلیمنٹس آئیں گی دیکھیں جو کہ ہم نے آہ مطلب کے لاسٹ لیکچر میں یوز کیے تھے سیم وہ ہمارے سامنے اوپن ہے میں نے اس پیچ کو ختم نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے لیکن پھر بھی آپ لوگ لاسٹ لیکچر دیکھ لی جائے گا اگر آپ لوگ نے لاسٹ لیکچر یہ تھا فرنٹ اینڈ ایڈیٹر ٹھیک ہے جس طرح کے ایلیمنٹر کا تھا اب آگیا بیکنڈ ایڈیٹر بیکنڈ ایڈیٹر میں بھی آپ لوگ سمجھیں گے ڈریک ڈروپ کا زیادہ کام ہے ٹھیک ہے سیمپل آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کو یہاں پہ اپشن مل جائے گی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے کلک کام پہ کرنا ہے میں یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بھئی جو بیکنڈ ایڈر وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا فرنٹ اینڈ بھی آ جائے گا فرنٹ اینڈ ہم نے چیک کر لیا اب کلک کرتے ہیں بیکنڈ پہ تو یہ آگیا بیکنڈ ٹھیک ہے بلکل سیم ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگ نیچے جو سیکشن اس کو سمجھ لیجی گا ٹھیک ہے یہ سیکشن ہے اوشن ڈبلیو پی کا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ بھئی جس طرح میں نے بتایا تھا ہیلو ایلیمنٹر تھیم ایلیمنٹر کے لیے ٹوپ کا تھیم ہے اس طریقے سے اگر آپ لوگ نے ڈبلیو پی بیکری پہ پیچ بلڈر پہ ویبسٹ بنانی ہے کیونکہ اس ویبسٹ کے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں تھوڑا ایلیمنٹر سے تھوڑا سمجھ کیلئے لیکن کیا ہے کہ ایسیو کیلئے بیسٹ ہے سپیڈ اپڈیمزیشن کیلئے بیسٹ ہے اور اس کا جو سکوپ ہے زیادہ بجائے ایلیمنٹر کے ٹھیک ہے ایلیمنٹر میں کافی ایشوز آ جاتے ہیں آج کل بھی کافی ایشوز آ رہے ہیں تو لوگ اس میں موف کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھئی شورٹ کورٹس ٹھیک ہے یہاں پہ اپشن آجے گی سیٹنگ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ہومپیج کرتا ہوں تو یہ اپشن آجے گی کہ یہاں پہ اپنا گام سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے ایلیمنٹ سارے کے سارے وہی آئیں گے بس کیا ہوگا جو چینجنگ سے وہ میں شونی ہوگی ایڈ ایلیمنٹ پہ کلک کرتے ہیں وہی رو آجے گا ٹیکس بلوگ آجے گا سیکشن کمپیٹ سارے جو کہ ہم نے لاس لیکچن میں ایکسپلور کی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیپس باقی بھی آجائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ سیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا پیج پبلش ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پری ویو چینجز کا اوپشن آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی چینجنگ آپ لوگ نے کی ٹھیک ہے یہاں پہ سیٹنگ بٹن ہوگا اور وہاں پہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی فرنٹ اینڈ کا اوپشن آجائے گا کسٹم css جو کوڑ ہے وہ بھی آپ لوگ یہاں بھی use کر سکتے ہیں کوڑنگ ٹھیک ہے javascript بھی html بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو body tag میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں css کوڑ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو next ہے next یہاں پہ آ جگا کہ parent theme یہ ہے مطلب جو parent page ہے یہ parent page ہے یہاں اس کا کوئی اور parent page ہے تو آپ لوگ یہاں سے thread کر سکتے ہیں مطلب جس طرح ہم theme کرتے ہیں ورپس میں آپ لوگ نے election number one two دیکھا ہوگا child theme ہوتا ہے parent theme ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے page کی بھی option ہوتی ہے جس طرح آپ لوگ اپنا mobile use کرتے ہیں ایک سے بیٹھ میں option آ جاتی ہیں کہ parent use یا child use تو اسی طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے default template یہ آپ اسے ہی رہنے دے landing page ایک long page ہوگا اس کو ابھی ہم جو ہے وہ test نہیں کرنے والے ٹھیک ہے اس کے بعد order وغیرہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے page کی image یہاں پہ select ہوتی ہے لیکن page کی image کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ لوگو ایڈیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ back end editor ہے back end میں کہا تھا اگر ہم رو لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو رو لینے کے بعد وہ top پہ ہمیں show ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ وہ ہمارے پاس یہاں پہ show ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو changing جو ہیں وہ clear show نہیں ہوگی لیکن آپ لوگ یہاں پہ easily کام کر سکیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے main چیز جو آپ لوگ کو سمجھانا وہ ہے جو اس کا bottom والائری ہے ٹھیک ہے footer میں تو یہاں پہ دیکھیں main setting کے content layout آپ لوگوں کا یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے right side bar اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ page آپ لوگ create کریں ٹھیک ہے اس کا side bar right پہ show ہو تو right پہ آجے گا left پہ show ہو left پہ اگر چاہتے ہیں show ہی نہ ہو full width ہو تو full width ہو جائے گا جس طرح کیا ابھی سمجھیں یہ right پہ show ہو رہا ہے side bar ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا content آ رہا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یہ side bar left پہ آجے اور hello world والا content right پہ آجے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے left options set کر لینا ہے اگر چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چاہیے نہیں ہے full page full width ہو تو آپ لوگوں نے simple full width پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ update پہ click کر دینا ہے اور جو page ہے وہ reload ہوگا اس کے بعد آپ لوگ جو اپنا page ہے وہ بھی reload کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد آگین آپ لوگوں کے جو setting اس کے مل جائے گی ٹھیک ہے classic editor اور اس کے بعد back end editor ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو next ہے next آپ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی جو setting جو ابھی ہمیں drop down میں show ہو رہی تھے اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو آپ لوگوں کو وہ یہاں پہ بھی show ہو جائے گی ٹھیک ہے ocean wp یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ جو setting complete page کی مل جائے گی ٹھیک ہے otherwise دوبارہ pages میں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئے ٹھیک ہے اور added پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کی اس تمام section کی سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اس section کی بھی جو ہے سمجھ آگی front end editor پہ ہم click کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے friend تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ چیک کر رہے ہیں کہ front end editor ہمارے صاحب نے open ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ہم نے back end پہ جانا تو آپ لوگ simple یہاں پہ back end پہ click کر کے back end پہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں simple میں آپ لوگوں کے ایک new page یہاں پہ لے کے جو ہے وہ layout دوبارہ سے show کر آ جاتا ہوں new page لیتے ہیں اس page کا نام رکھ لیتے ہیں contact ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ publish کر دیتے ہیں ٹھیک ہے publish کرنے کے بعد آپ لوگوں نے click کرنا ہے wb bakery page builder پہ ٹھیک ہے یہاں پہ click کریں گے تو یہ setting دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے open ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس طریقے سے مطلب hide ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ show ہو جاتی ہے آپ لوگ چیک کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ show ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بھئی جس طرح سے یہاں پہ یہ setting ہمارے پاس آگی ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ یہاں پہ ویسے رکھیں گے تو زیادہ best ہے ٹھیک ہے otherwise آپ لوگ اس کو جو proper ہے وہ hide بھی کر سکتے ہیں drop down بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد show بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آگی sidebar sidebar کے میں آپ لوگوں کو بتا دیئے content layout کا بتا دیئے padding یہ ہے padding enable ہی رکھتے ہیں آپ لوگوں نے padding میں کیا ہوتا ہے کہ یہ page ہے اس کے left پہ تھوڑی سی padding آ جاتی ہے right پہ آ جاتی ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ بالکل text ساتھ جڑ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ custom body تو اس میں زیادہ کے coding وغیرہ اس کی ابھی ابھی ضرورت نہیں یہ shortcode یہ ہوتے ہیں یہ plugin وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی بھی آپ لوگوں نے new function add کرنا ٹھیک ہے تو بار سے پہلے آپ لوگ short bar مطلب جو ہے shortcode لگا سکتے ہیں for example آپ لوگوں نے ایک blog create کی ہے آپ لوگ اس میں blog میں چاہتے ہیں کہ header سے اوپر google ads show ہو تو اس add کا آپ لوگ code یہاں پہ یہ لکھا ہے top bar ٹھیک ہے header سے اوپر آپ لوگ یہاں پہ paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ header بھی لکھا ہے اور اگر header سے پہلے کرنا ہے پہلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے header کے بعد کرنا ہے یہاں پہ بعد میں paste کر سکتے ہیں ایڈسن کے code یا کوئی بھی shortcode آپ لوگوں نے ایڈ کرنا اس کے بعد یہاں پہ آجے گا header default ٹھیک ہے enable کرنا enable کر دیں disable disable default میں enable ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد display header وہ بھی enable ہے ٹھیک ہے header style ٹھیک ہے header کے میں نے اچھے سے explain کیا ہوئے آپ لوگ جو لیکچے نمبر ایٹ اور نائن دیکھیں گا header کے ہوتا ہے sub header کے ہوتا ہے menu bar کے ہوتی ہے top bar کے ہوتی ہے ٹھیک ہے سارے چیزوں کے میں نے اچھے سے explain کیا ہوئے اس کے بعد header style یہاں پہ آجیں گے minimal ٹھیک ہے اس کے بعد transparent header transparent میں background بھی show رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اچھے سے اس کا بتایا ہوا ہے واقعی practically کریں گے آپ لوگ کو idea ہو جائے گا top menu مطلب top menu آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد full screen full screen میں ہوگا header ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے جو وہ یہاں پہ w لکھا ہوئے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈی پی تک ٹھیک ہے اس کے بعد center center کریں گے center ہو جائے گے medium مطلب اس کے size بغیرہ ہے کوئی اس طرح مطلب advances نہیں ہے اس کے بعد local لگانے آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگ اپنی ویب شیٹ کا logo change کریں گے add image پہ آگے اور یہاں پہ retina logo وہ بھی آپ لوگ یہاں بھی add کریں گے یہ کیا ہوتا ہے یہ simple آپ لوگ سمجھیں گے retina logo اکثر retina logo میں آ جاتا ہے mobile menu logo بھی ٹھیک ہے اکثر آپ لوگ mobile میں ویب شیٹ open کرتے ہیں تو اس میں ایک logo بھی show ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ مطلب آپ لوگ اس کو mobile میں menu پہ click کرتے ہیں تو menu سے اوپر بھی ایک logo show ہیں تو وہ یہاں پہ آپ لوگ change کر سکتے ہیں اس کے بعد maximum width کتنی رکھنی ہے لوگوں کی یہ ساری لوگوں کی setting ہے mobile میں کتنی رکھنی ہے لوگوں کی width tab میں کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے ساری setting یہاں پہ آجائے گی height وغیرہ بھی اس کے بعد menu یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے menu کا style setting ٹھیک ہے navigation menu ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا font size کون سا رکھنا ہے menu کا یہ آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کا style کون دینا ہے آپ پرکیس میں رکھنا ہے سمال میں رکھنا ہے میڈیو میں رکھنا ہے ٹھیک ہے لیٹر کا سائز کتنا ہے منیو کا کلر کیسا ہو ٹھیک ہے جو ایکٹی منیو اس کا کلر کیسا ہو ہور کلر کیسا ہو ماؤس لے کے جائیں کلر یہ جو کہ میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ہیڈر بنا کے دکھایا ہوا ہے آہ لیکچ نوبر ٹین میں ٹھیک ہے تو سیم ظاہرہ کہ اس کو پر پریکٹیکلی کریں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد ٹائٹل اس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے ٹائٹل کے بعد ہے بڑیٹ کرمس وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جائیں گے بڑیٹ کرمس کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی پیج اپن کی ہے اس کے آگے آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہوم پیج ہے دی اس کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے بڑیٹ کرمس جس طرح کہ میں یہاں پہ ڈاٹ کوم پہ چلتا ہوں جو کمپنی کی مین ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے اپن ہوگی یہاں پہ میں فورک جیمبل اباؤٹ پہ کلی کر لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ہوم یہ لکھا آ رہا ہے اس کے بعد آ رہا ہے باؤٹ ٹھیک ہے کہ اس سے پچھلا والا جو پیج ہے نا وہ ہوم پیج ہے اس کے بعد اباؤٹ تو اس کو بول دیں بڑیٹ کرمس ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا آپ کا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیکس ہے آہ بریٹ کرمس کی سیٹنگ بیکگراؤن کلر ٹھیک ہے سیپریٹ کلر لنک کلر لنک کلر لنک آور کلر ٹھیک ہے اس کے بعد فوٹر آ گیا تو فوٹر بھائی سب سے لاسٹ والا جو ہے اس کو فوٹر کہتے ہیں جس طرح یہاں پہ آتے ہیں تو یہ جو سیکشن ہے یہ فوٹر ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے اس میں بھی سیکشن ہوتے ہیں مین فوٹر سب فوٹر اس طرح سے ٹھیک ہے کتنے بہی ہیں کولم وانن چو سرے فور کولم رو بالکی wastewater کی لیے Lap اس کے بعد Border Border Park ڈیٹر کریں گے اس کے بعد گناہ پہن لگى fifty وٹریڈ کریں گے آپ لگوں کو اپنیکس ڈیوپیکڑی کروں گا بھی�hoeڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد گناہ پہ سکنین آپشن آль Sugar losses use اللہ م Ros less then from the carrier exactly work کریں گے ٹھیک ہے فرینڈ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو کوئی ڈبلیو بیکری کی اچھے سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے یہ سیم آہ ایلیمنٹر کی طرح ہے بس آپ سمجھیں کہ کچھ چیزیں اس کے اگر لائٹ سائٹ پہ ہے تو اس کی لیفٹ سائٹ پہ کی ہوئی ہے بس اتنا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کی ایسیو بھی زیادہ اچھی ہے اور جو باقی فیچر سے سپیڈ اپٹیمزیشن وہ بھی زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ویب شیٹ بناتے ہیں اس کی سپیڈ اچھی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے فرینڈ تو ملتے ہیں لیکچر نمبر ٹونٹی میں ہم مجھے جازت دیں اور کیا اللہ حافظ